بسم اللہ الرحمن الرحیم رہوں پر ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس ملک کا نظام دھرم بھرم ہے ہم یہ کہیں گے جہاں تک بات کی جائے پاکستان میں ٹریفک کی نظام کی میں پنجاب کی بات کروں پنجاب سے لیکن میں صرف لاہور پہ آ رہا ہوں تو لاہور کے اندر اس وقت یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹریفک کو بڑے ہی غور سے ٹریفک افسران زیر غور رکھ کے اپزر کر کے اس پر اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں ان کاروائیاں میں یہ دکھائی دی رہا ہے کہ جی ابھی کشن پہلے پھر سے یہ ایک آما جاری ہو چکے ہیں کہ دو ہزار روپے کے چلان کیے جائیں گے کہ جو لوگ ہیلمٹ نہیں پہنیں گے دو ہزار کے چلان کیے جائیں گے جن کے پاس لائسنس نہیں ہوگا اور یہ ہونا ضروری بھی ہے دیکھیں آپ کو کسی خوف سے اپنے آپ کو ہیلمٹ نہیں پہنانا آپ کو چلان کے خوف سے اپنے آپ کو ہیلمٹ نہیں پہنانا بلکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر باہر روزی روٹی کمانے نکل رہے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال اس لیے کریں کیونکہ وہ آپ کی جان کے لیے ضروری ہے آپ کے بچ اللہ نہ کرے راہ چلتے کہیں جاتے حادثہ پیش آیا تھا کہ یہاں یہ پاکستان تو وہ ملک ہے کہ جہاں کھڑے کھڑے کو گاڑی مار کے چلایا تھا کسی بھی بائیک والے کو ایسے بے شمار واقعہ تھا آپ کے خود کے دیکھنے میں بھی آیا ہے تو اپنی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے کسی نے آ کے آپ کی حفاظت نہیں کرنی یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کیونکہ اس بات پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں آج میں موجود ہوں صدر ڈوین میں جہاں میری ملاقات ہوگی ایس پی شہزاد خان صاحب سے جن کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں جو رسپانسیویلٹیز ہیں وہ کس طریقے سے نبائی جا رہی ہیں ہم اس پر بات کریں گے چلان پر بات کریں گے ٹریفی وارڈن کے مسائل پر بات کریں گے ہم ہیلمٹ پر بات کریں گے ایمپلیمنٹ پر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اب تک کتنے چلان ہو چکے ہیں یا کتنے لوگوں کو سیف سٹی کے ذریعے جو کہ میں سننے میں آ رہا تھا کہ جی اب سیف سٹی کے کیمرہ اے دلان آپ کے گھر آئیں گے حال میں آئیں گے اس پر بات کریں ہم موجود ہیں اس وقت کوارٹر میں جہاں پر ملاقات ہوگی میں ایک بار پھر کہوں گا ایس پی شہزاد خان صاحب سے جس طرح پروگرام کی آغاز میں نے کہا تھا کہ آج ہماری ملاقات ہوگی ٹریفک افسران سے جن کے بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اگر ہم سمجھیں کیونکہ دھوپ ہے بارش ہے آندھی ہے سڑکوں میں دکھائی دیں گے لیکن تمام تفصیلات کے آپس میں معاملات کیا ہوتے ہیں اندونی معاملات کیا ہیں لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں کیا جگڑیں جو ہوتے ہیں ایک سے ٹریفک بارڈنز کے ہیلمٹ کو لے کے بڑے آج کی معاملات سامنے آتے ہیں کچھ فون کروا دیا جاتے ہیں کبھی چھلان نہیں ہو پاتے ہیں بڑی اسی باتیں ہیں جو کہ لوگ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی جگہ اگر آپ کی آواز میں ہم وہ بات کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ وہ لوگوں کی نمائنگی کی جا رہی ہے میرے ساتھ سے موجود ہے محمد شہزاد خان صاحب جو کہ صدر ڈیوین سے ایس پی ٹریفک پولیس ہیں صدر اسلام علیکم جیو علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ خیرے سے ہیں بڑا اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے سر اللہ کا بہت شکر ہے پہلے تو ہماری ملاقات سرڈک پہ ہوئی تھی مال روڈ پہ ہوئی تھی مال روڈ پہ پورا آپ نے اس پر آپریشن بھی کیا تھا آوینیس بھی دی تھی آپ نے لوگوں کو کہ ہیلمنٹ کا استعمال کرنے بہت ضروری ہے چلان کے در سے نہیں بلکہ اپنی افادت کے لیے کیا دیکھتے ہیں صرف کس تک لوگوں نے حمل کیا اس بات پہ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جو ٹرنڈ ہے وہ کافی آنسٹیبل ہے جیسے جیسے ہم لوگ ان کو ایڈوکیشن کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں انفورسمنٹ کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو کافی ایک دم چینج آ جاتی ہے لیکن ان کو اگر بلکل چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ چیزیں والیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے ایسا چبھی اگر اس سال کی بات کریں تو روٹین میں تو ہمارے جو چلان ہیں بائکس کے ہیلمٹ کے حوالے سے یہ ہوتا ہی رہتے ہیں جیسے اگر آپ پوری اگر ڈیٹیل اب تک نوم آکی مانگیں تو تقریباً تین لاکھ ہٹتر ہزار کے قریب ہم لوگوں نے اوورال چلان کیے یہ صرف ہیلمٹ کے ہیں یہ صرف ہیلمٹ کے ہیں لیکن ہمیں ضرورت پیش آئی کہ لوگوں نے پھر بھی اس پہ تھوڑا سا جو ہے اپنا وارڈ زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا تو پھر اس سولہ سے پچھلے ماہ کی سولہ سے ہم نے دوبارہ اس پہ کمپین سٹارٹ کی پہن کے والے سے یہ اگر دیکھا جائیں تو اب تک کوئی نائنٹی ایٹ تھاوزن جو ہے تقریباً کہلے ایک لاکھ چلان جو ہے صرف پندرہ دن میں ہم نے کیے باوجود اس کے کہ ہماری اپنی ٹیمز ہو تھیں وہ ایڈوکیشن کے والا سے بھی کام کر رہی تھیں ہم لوگوں نے اس کو سسیمیٹکلی مینج کرنے کے لیے جتنے ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں اوڈر دن پولیس ان میں بھی جا کے ہر سیکٹر میں جتنے جتنے سیچویٹیڈ تھے کہ بھی یہاں پہ ٹیلی کمیونیوکیشن کا آفیس ہے یہاں پہ کسی پرائیوٹ فارم کا آفیس ہے وہاں کے جا کے ایڈمن آفیسرز سے ملے ان کے ہیڈ سے ملے ان کو کہا جی آپ بھی انشور کروائیں کہ آپ کے پاس کوئی بندہ ایمپلائیز ہوئے وہ تو بالکل ہنڈر پرسنڈ ہو وہ ایلمٹ کا استعمال کرے اور باقی جتنے لوگ بھی آئیں ان کو بھی آپ ایڈوائز کریں کہ وہ بھی ایلمٹ پہنے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر طرح سے ایڈوکیشن سٹارٹ کی لوگوں کو سوسائٹی کے اندر جا کے مینج کرنا شروع کیا انفورسمنٹ اپنی سٹارٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین ہمارا اب ایک ستون ہے وہ آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کے تھو ڈیپ فرس سے ہی ہم لوگ جو ہے اس کو مینج کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ خدا رہا یہ چیز جو ہے جیسے آپ خود بھی بتا رہے تھے کہ ہمارا مقصد وہ چلان کرنا نہیں ہے آپ کی سیفٹی ہے تو اپنی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ ہیلمٹ کا استعمال کریں سر یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ سیف سٹی کی جانب سے جو کیمرہز لگائیں گے ہیں ان میں بغیر ہیلمٹ کی لوگوں کہ آپ خود ای چلان آئیں گے یہ بات کی صحیح ہے اور اگر ایسا ہے تو اب تک کتنے چلان ہوئے اس پر سے دیکھیں میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ہمارا اس سسٹم ایک آپ کو سمجھا دوں کہ پہلے ہم لوگ صرف بک کے اوپر چلان کیا کرتے تھے پھر ہم نے اس کو فان پہ لے آئے پھر ہمارا جو سیف سٹی کے تھو آیا وہ آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریڈنگ تھا ٹھیک ہے اس سسٹم میں چلے اب جدید نظام سٹارٹ ہو گیا ہے آرٹیفیچل انٹیلیجنس جو پوری دنیا میں اب بھار چیز میں استعمال ہو رہی ہے اب اس میں بھی استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے اب وہ اس طرح سے کہ پہلے جو چلان سیف سٹی سے ہوا کرتے تھے وہ دو تین چار چیزوں پہ ہوا کرتے تھے اب ایک تو تمام وائلیشنز ہوئے ہیں وہ کیپچر ہو جائیں گی ان کا پتہ لگ جائے گا اور پھر منویلی جتنا سلسلہ تھا پہلے یہ تھا کہ بندے بٹھنے میں جہاں والیٹ ہویا اس کو چیک کیا اور ان کے گھر بھی جوا دیا اب یہ آٹومٹیک سسٹم میں آرٹیفشل انٹیلیجنس کے ساتھ اس کو پروپر طریقے سے کوئی اگر ایلمٹ نہیں پہن رہا تو اس کا بھی چلان ہوگا جو لائن لین کی خلاوزی کر رہا ہے اس کا بھی چلان ہوگا اوور سپیڈنگ ہے اس کا بھی ہوگا مطلب سنگنل جامپنگ ہے اس کا بھی ہوگا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جس کا اب چلان نہیں ہوگا اور اس میں میں بائیس جون سے سٹارٹ ہو گئی بھی ہے اور ڈیلی ایوریج جو اس کی جا رہی ہے وہ اٹھارہ سے بیس ازار چلان کی جا رہی ہے جی اتنی وائلیشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں یہ لوگوں کے گھروں میں جانا شروع ہو گئے ہیں یہ بائیس کے چلان کی بھی بات ہوگی ہے یہ پہلے بائیس کے نیوہ کرتے تھے پہلے صرف کار کے ہوا کرتے تھے اب بائیس ہوگی یا کوئی بھی ویکل ہوگی وہ ساری اس میں آگئی ہے سر یہ کہا جاتا ہے کہ نمبر پلیٹ تو وہ ہی سیف شری کے کیا بس میں آگئے گی جو پنجاب سے اپرووڈ ہوگی ہے یا جو سپیشل نمبر پلیٹ اس سے ملتی ہے وہ کتنے لوگوں سے جن کی نمبر پلیٹ تو پلاسٹکی ہے یا کس کود پرنٹ کی ہے اس پر چلا نہیں ہے نہیں میں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے پرومننٹ انی چھے ہیے وہ جو بالکل ہے جی کہ سر فنی کی انی چیئے ویسے دیوکانی دو لاو انی کی ہی 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 چیئے لگی بھی وہی ہی 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 جو گورنمنٹ نے آپ کو دی ویئے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری جو ہے وہ ریڈ نہیں ہو سکے گی ریڈ دوسری بھی ہو سکتی ہے اس میں یہ گلت فہمی ہے لوگوں نے لوگوں کے لگو بلیک شکر لگا لیا گرتے تھے وہ تو بالکل لگر آپ دیکھیں وہ تو پیر ہم ٹرافیک پولیس والے ویسے ہی نہیں چھوڑتے کہ بھئی اس طرح سے کوئی چیز ہوگی تو وہ تو ویسے ہی پرامیننٹ ہے وہ جہاں بھی جائے گا اس کا چلان اس پہ بھی ہو جائے گا جب تک کیمرے کی آن پہ نہیں آ رہا اس طرح کی جو چیز ہے وہ تو ہم لوگ ہی اس پہ انفورسمنٹ دکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز کہیں نظر آتی ہے تو فور ہی ہم لوگ اس کا چلان بھی کر دیتے ہیں اور اس کی نمبر پلیٹ اتار بھی لیتے ہیں جب تک وہ چینج کرا کے نہیں آتا اس کے ڈاکمنٹس اس کو واپس نہیں کیے جاتے وہ تو ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ 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 اس میں یہ چلان بھی موجود ہے یا سمجھتے آپ سیجیشن میں آ سکتا ہے کہ اگر ایک فیملی بائک پہ جا رہی مجبور لوگ بھی ہوتے ہیں بچے ٹینکی پہ بیٹھے ہوتے ہیں میں تو یہ سب کبھی بھی سوچتا ہوں انگریز دیکھ لینا کہ پیٹرول ٹینکی پہ بچے کو بٹھایا ہے خطرنا چیز ہی نا سر ہم نے آشک اس کے ویننس نہیں دی سا لوگوں کو نہیں اویننس کی جہاں تک بات ہے اویننس تو ٹرافک پولیس اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی اویننس نہیں دی جاتی ہے دیکھیں ایڈوکیشن بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے عبادیاں بہت زیادہ ایک دم ابنائز ایریا میں لوگ بہت زیادہ آ گئے ایک دم جنپ اپ ہوا ویکلز کا مطلب تعداد دیکھیں نا لہار شہر میں ایٹی ٹو لیکس ریجسٹرڈ ویکلز ہیں تو ایک دم بڑی ہیں اور دے بائی ڈے بڑی ہیں اگر آپ پیچھے کوئی بیس سال پیچھے چلے جائیں تو یہ تعداد جو تھی کوئی میں اگزیکٹلی میں بگر بتاتا ہوں آپ کو دو ہزار میں یہ تعداد چار لاکھ ستر ہزار تھی اور دو ہزار ساتھ میں یہ تعداد چھے لاکھ سمتنگ تھی میں انسٹالمنٹ میں گاڑی آگئی نا سلپیکس کے بائیک سال انسٹالمنٹ سی آہا جہاں ٹو تھاوزن ٹو تھاوزن ٹھیک کے اندر یہ جو انسٹالمنٹ میں آئی نہیں تھی جب یہ سٹارڈ ہوا تو ایک سال میں ٹوڈی تھری پرشنٹ ویکلز بڑی دی بہت ہے میرے ساتھ ٹو تھاوزن ٹھیک میں تو بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ اس طرح سے چینج آتی ہے تو پھر اس کے لیے اس طرح سے ہماری اور نیچر آف ویکلز بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں دوسرے ملکوں کی تو پاکستان میں جس کے سمت کی ویکلز ہیں وہ وہ بھی ابھی کئی اور آپ کو نظر نہیں آئے گی پھر اب ہم یورپ کی بات کریں تو یورپ میں آپ کو موٹسائیکل گا نظر آئے گی اپنیکہ میں آپ کو موٹسائیکل سڑکیوں پر بہت بائیں چوپرز وغیرہ دکھائی دیں گی ٹرائل دکھائی دیں گی وہ بھی بہت کام وہ بھی بہت کام کوئی یہ نہیں ہے کہ بھئی لائنے لگی میں اکا دکا کوئی چل رہی بھی نظر آئے گی آپ کو تو یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کی مطلب ابھی تک اگر آپ وال سٹی کی سراؤننگز میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ ابھی تک گاڑ گاڑی اور گدا گاڑی اس طرح کی چیزیں ابھی بھی دکھائی دیں گی بہت زیادہ نظر آئیں گی بالکل ٹانگے تو کسی آتے بہت کام ہوئی سا یہ آپ شمالی لہور میں دیکھ لیں وہاں پہ ٹانگے تو خیر ایک علیدہ چیز تھی کہ وہ اس کو کورپ کیا اس نے رکھوں نے رکھوں نے جو دوسر موٹسا کے لکشے آگے بارال وہ وہ بھی مطلب چلے وہ تو ہو گئے صاحب موٹسا کے لکشوں کے چلان کس میں آئیں گے اے آئی کے سارے یہ بتائیں جسے ہم لوگ برینڈ کا نام چھیک چھی دی رہتے ہیں بسیلی موٹسا کے لکشے ان کے چلان ان کو وہ انڈر پروسس ہے ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ یہ مینج ہو رہا ہے ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ شکشوں کو بلو کلر کی نمبر پیٹرز بھی لگائی ہیں کہ ان کے سپیکس تیار کی ہیں انہوں نے کچھ کے تو پیٹرز سائی نہیں نا سر فرنڈ نہیں نہیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ جو بائٹس تو ان کے چل رہی ہیں نا ساتھ تو اب انہوں نے ایک سپیکس پنایا ہے ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ نے جو کہ بھی اس کے مطابق یہ ہوں گے جو نئے آئیں گے اس کے مطابق آئیں گے اور وہ ریجسٹرڈ ہوں گے اور ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں وہ کہ بھی انہوں نے ایک تو ان کو کاؤنڈ آن شروع کر دیا کہ بھی آپ نے اتنی دیر میں اس کو ٹھیک کروانا ہے جب وہ اپنی نمبر بریٹ دے دیں گے اسی طرح یہ ٹائم ٹو ٹائم بائے گا اس میں تھوڑی سی بلکل ہے لیکن اس میں والی ایٹ ہوتا ہے کہ مین سڑکوں پہ تو موٹسیکل لکشا کو بیسے ہم آنے نہیں دیتے سرک گاڑی چلانے کے لیے سیٹ بیلٹ کتنی ضروری ہے دیکھیں سیٹ بیلٹ بلکل اسی طرح اسی طرح سے یہ ہے جیسے جیسے بائٹ چلاتے میں جیسے بائٹ چلاتے میں ہلمٹ بہننا بلکل کیونکہ جب بھی آپ گاڑی پہ ہوں گے خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ آپ جو ہوتی ہیں وہ سینی میں جو آپ کا ویل ہے ہینڈل ہے گاڑی کا وہ سٹیرنگ ہے وہ لگنے سے ہوا کس کے چلانے بھی کیمرہ کے ذریعے آئیں گے بیائے کے ذریعے آئیں گے جی ہاں بلکل آئیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کیمرے میں پہلے بھی آتی تھی تصویریں پوری وہ اندر سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یوز کر رہے ہیں یا نہیں یوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے اور وہ فون سن رہا ہے یہ بھی آئے گا چلانے یہ کے ذریعے بلکل ایچ اور ایوری تنگ جو کیمرہ جو آپ کی نظر کور کرتی ہے وہ ہی کیمرہ کور کرتی ہے اور یہ چلانے کیوں گے کتنے مانگ کیوں گے جو دیکھیں چلانے میں جو چیزیں جن کو دو دار میں کنورٹ کر دیا گیا وہ بھی تھرو کورٹ ہے جناب جس سے شاہد کریم صاحب نے اس میں بہت انٹرس لیا تو ان کے کہنے پہ ہم نے بھی ریکویس کی جیسے ہیلمٹ ہے جیسے وداو لائسنس ہے وانوے ہے یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے ان سے ریکویس کر کے دو سو سے اور پانچ سو سے پھر دو دار پر لے کر گیا اچھے سوال بیلٹ کا میں نے پوچھا میں آپ سے وہ بات کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں ایچ سلام کی در واپس آؤں گا مرسا کے لکشے چھے چھے سواری ہیں بیٹھیں ہیں سر سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے وہاں کیا بیلٹ ضروری نہیں سمجھے ہم سے وہ آلیڈی میں نے آپ کو بتایا کہ پورا اسی خزاہ سے زیادہ میں اگریڈ میں اس میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ بہت سارے جو چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں وہوں نے مل کے اس کو جو ہے اس کے سپیکس بنایا ہیں جو پاس کر دیا گیا ہیں اور اس کے مطابقہ وہ پارپلائن میں ساری چیزیں بلگے ابھی پریکٹیکل چل پڑی ہوئی ہیں کب تھے پوسیبیلٹی کے ساتھ یہ اس پر یہ پروسسس تو کچھ دیر ہوگا لیکن اس میں جو مین چیز ہے کہ نئے ایڈ آن نہیں ہوں گے یہ والے مطلب آپ نے اب تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مطلب ویل کس زگہ پہ ہے اور باڈی کہاں سے باہر نکلی ہوئی ہے کسی میں وزن کا ڈسٹریبیوشن کیسے ہے کوئی چیز پتہ نہیں ہے مطلب چھوٹی چھوٹی جتنی چیزیں جب نئے رکشے ساری آتے ہیں تو پرانوں کو کیا گریں گے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پرانے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ ڈیبارٹمنٹ سیکیٹری آٹی مل کے جو ہے ان کو ایک تو ریجسٹرٹ کر رہے ہیں دوسرا ان کو ان کو ریجسٹرٹ کرنے کے بعد نمبر پریٹس دے رہے ہیں کہ بھی آپ نے اتنی دیر کے اندر جو یہ آپ کا کاؤنڈاون ہے آپ نے آ کے ان سپیکس کے مطابق نیٹ سے اس کی باڈی باہر نکلی ہوئی ہے چار انچ باہر نکلی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کروا لیں اس کا کوئی بیٹھنے کی کپیسٹری جو ہے ویڈ ڈسٹیبیشن پرپر کری کیسے نہیں ہوئی بھی اس کو پرپر کروا لیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں وہ جو ٹائم تو ٹائم نہیں انہوں نے یہ کیا میں آپ کو بتا دوں اس میں کہ انہوں نے اب اس میں کچھ کمپنیاں تھی جو اس قابل تھی جو پرپر بنا سکتی تھی ان کو آتھرائز کر دیا باقی سب جو ہے وہ ویسے ہی باندھو گئی ہیں پہلے تو یہ دوگانوں کے اندر لوگوں نے بنانا شروع کر دیا تھا اور وہ کام شروع ہو گئے تھے وہ ساری چیزیں اب بند ہو گئی نہیں ہیں یہ میرا خیال ہے پانچ ایکزیکٹلی مجھے یاد نہیں لیکن میرا خیال ہے پانچ کمپنیز ایسی ہیں جن کو آتھرائز کر دیا گیا ہوئے اور وہ ان سپیکس کے مطابق جو ہے وہ سر کوئی بھی سکتاری بھی محکم ہو یا پرائیوٹ محکم ہو پولیس ایک واحد دعال آئے میں سوال یہ کرنے لگا تھا اس بات کے پاس بند لوڈ والی اگر ہم لوگ سائٹ پہ جائیں تو جسنا آپ نے بات کی کہ لوگ گھروں میں بنا رہے ہیں دکانوں میں بنا رہے ہیں بہت شمار اس وقت بھی یہ رکشے بنائے جائے ہیں اگر میں اس وقت آپ کے پاس بیٹھا ہوں اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے کیسا نہیں ہو سکتا ٹرافک پولیس پر جا پولیس پر مل کے ایک سائز کے ساتھ مل کے ان تک ریٹ کرے انہیں بند کرے یا ان کے چلان کرے یا انہیں ہدایت جاری کرے سجیشن دے اس پر صرف کچھ ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا ویسے آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ انفورسمنٹ بہت زیادہ ہو رہی تھی کچھ بچ گیا ہو تو مجھے نہیں بتا لیکن بیسک بات یہ ہے کہ ٹرافک پولیس کا کام جو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلیں بغیر کسی رکاوٹ کہ سیفلی آپ اپنے ڈیسینیشن پر جائیں اور وہاں سے سیفلی ویڈاوٹ کسی کنجشن میں بھرسے کئی ہرڈل میں آئے وے فری موو کرتے اپنے گھر تک چلے بھیکو ٹھیکی فری فرو آف ٹرافک ہم لوگوں نے دینا ہے اس کے لیے ہم لوگ ساری چیزیں کرتے ہیں ایون آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ریڈیاں باہر آجاتی ہیں انکلوشمنٹ باہر آجاتی ہیں اب تو سی ایم سیبان اس لیے سپیشلز پر بات کیوپر نشان لگا دیا ہاں وہ سی ایم سی ایم پنجاب اس وقت ٹرافک کے والے سے بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں ان کا فوکس ہے اس وقت لین لائن کے والے سے بہت زیادہ فوکس ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے لہار میں ہم لوگوں نے مختیب جو ہمارے بیسک مین روڈز ہیں ان پہ تو وہ کافی دن سے سٹارٹ کر دیا ہے اور اس کو ہمیں نانس بھی کر رہے ہیں کہ ہر روڈ کیوپ پر ہم لوگوں نے کونز تک لگا دیئے ہیں آپ کہنے دینے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں کرتے اب دیکھیں ایڈوکیشن بھی ہو رہی ہے انفورسمنٹ بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ایڈوکیشن ہے کہ ہمارا لڑکا کونے لگا کے کھڑا ہے اور ان کو بورڈ بکڑ کے کھڑا ہے کہ جی آپ کی لین یہ ہے آپ اس میں آ جائیں ان کو پروپر آج سے اشارہ کر رہا ہے کہ بھی آپ ادھر آ جائیں بالکل ایسی ہے رکشہ ادھر آ جائے موٹسے کے لئے ادھر آ جائے سر یہ ساری میں نے جو آپ کرنی پڑ رہی ہے ایک سوال آ رہا ہے کہ جب کوئی شخص لائسنس بنوانے آتا ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ وہاں پر جو ایگزامینیشن ہال یا ایگزامینیشن سینٹر ہیں ہمارا جہاں پہم پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا اس لائن کا مطلب کیا ہے لین کا مطلب کیا ہے سائنس کا مطلب کیا ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے لوگ اس کے بغایر اس کا مطلب لائسنس لے رہے ہیں میں سب سے پہلے آپ کے اس بات کا جواب پھر دوسری پہول ایک بات کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لائسنس لینے جائے گا اب کمپیوٹر آئیرز آر چیز کوئی بندہ اور ان کیمرہ ہے آپ جا کے لائسنس بنواکن آئیں دو اس کے سیشنز ہیں پہلا آپ کا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے سائن ٹیسٹ ہوگا پھر پریکٹیکل ٹیسٹ ہوگا گاڑی پہ بیٹھ کے دونوں ٹیسٹ جو ہیں وہ ان کیمرہ ہیں اور آپ نے خود بیٹھ کے خود ہی کرنے ہیں آپ پچھلے چھ ماہ پہلے گئے ہیں وہاں سے لائسنس بنواکن آئے ہیں ہمیں آج کہیں کہ یہ بندہ گیا تھا اور یہ کیسے ہو گیا تو میں ترانسپیرنسی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی مووی ہمارے پاس پڑی بھی ہوگی اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے کوئی بندہ اس کے بغیر وہ نہیں بنا سکتا اب اس کے پیرلل دوسری بات کر رہا ہوں بات تو آپ کی ٹھیک ہے جو لائسنس لے گا لیکن وہ کیونکہ ریشو کم ہے جو لائسنس لے گا اس کو ویسے ہی اویرنس ہونی چاہیے تمام لاز کی لیکن یہ ہمارا ایک اندر جب تک ٹھیک نہیں ہوگا ہم ہمارا شاعور بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی کیونکہ ہمیں سب کچھ بتا ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی والیٹ کر رہے ہوتے ہیں اب اس کی میں مثال جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا وہ یوں دوں گا کہ جو بندہ یہاں پہ بڑے کٹ مار رہا ہے کوئی لائن کا لین کا حساب نہیں رکھ رہا سگنل بھی جم کر لیتا ہے ریش بھی چلا لیتا ہے وہی بندہ جب پاکستان سے باہر کسی جگہ جاتا ہے تو وہاں تو ہر چیز اس کی سیدھی ہو جاتی ہے وہاں اس کو سارے لاز پتا لگ جاتے ہیں کیونکہ اسے لاز سکتا ہے قانون سکتا ہے کانون that's it تو صرف ہم کیوں نہیں اتنا سکتا ہوں گا رہے ہیں ہمارا قانون جو ہے وہ بھی کیونکہ وہ یہ بھی ہماری بہت زیادہ ریکویس پہ شاہد کریم صاحب نے دوسروں سے دوزار کیا آپ کو بتا ہے دوسرے ملکوں میں یہ لاکھوں میں چلان ہو جاتے ہیں بہت ٹھیک ہے ملکم چلان بھی کوئی کرتا ہے تو سوڈ ڈالر کا ہو جاتا ہے ایک شخصیت تنخواہ ہوتی ہے مہینے کی ہمیں لگتے جہاں تک میں معلوم ہے کچھ دوسرے باب ہیں ہم بتاتے ہیں لاکھوں میں وہ پھر آپ کی اگر آپ ریش ڈرائیونگ کر رہے ہیں اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں تو سپیڈ کے حساب سے ہر ملک میں مطلب سعودیہ میں بہت زیادہ بہت جگہ پہ اور پھر کیا آپ دوبارہ چلائیں نہیں سکتے دوبارہ سمجھ لگتے ہیں ایک سوال کو اور آپ پڑا بہترین ایکسپین کر سکتے ہیں میں وہ بھی کرنا چاہوں گا آپ کیسی بات سے مجھے یاد ہے ہم اسلاح لینے جاتے ہیں سر وہ اسلاح خرکتا ہے انسان وہ سب سے پہلے لائسنس دکھاتا ہے پھر اس کو سر اسلاح ملتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے سمجھ دے ایسا ہی دیکھا ہے کانون یہ لائی ہے بائک لینے کے لئے سر اگر آپ لوگ کی جانب سے بہترین آپ لوگ کی مہیند ہے آپ سڑک پہ کھڑے ہیں آپ سارے مان رہے ہیں پروٹوکولز بھی لگتے ہیں وہ بھی ڈیوٹیز آپ نے کرنی ہے جل سے جلوس ہو گئے وہ بھی ڈیوٹیز میں آپ لوگ بسے ہیں اس میں کوئی دورانی میں نہ اسے سایکنڈ نائن بائک ملے نہ اسے نائن بائک ملے کیا یہ بہتر ہے آپ سمجھے ایسا کچھ ہونا چاہیے لیکن آپ کی سجیشن اچھی ہے اس پہ بھی امپلیمنٹ کی جا ستی ہے دیکھنا دیکھا جا سکتا اس کو لیکن اب ہماری اوورال جو ہے نا ہم ہر طرح سے کشش کر رہے ہیں اس کو بھی اس پہ بھی اس پہ بھی ورک آؤٹ کیا جا ستا ہے اگر سکتی ہوگی اور لائسنس جو ہمارے ابھی تک ایشو ہوئے تھے جو پچھلے سال بہت زیادہ بنے سب کو ملا کہ پنرہ لاکھے قریب ہیں اب تک تو ہم تو یہ چاہتے ہیں بہت کم احصر بھی تو بہت کم احصر بھی تو یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان میں سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پچھلے سال اور اس سال بنے کے اب وہ بہت زیادہ اس پہ ہم نے فوکس کیا کہ یہ بداؤ لائسنس ہم ایف آئی آر دینا شروع ہوئے اور اس طرح سے تو ابھی بھی ہماری عبادی یا ہماری ویکلز کو صرف آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا لگ رہا ہے کہ بھئی کیا ریچو ہے تو اگر ہم اور اس سیکشنز ان چیزوں پہ لگا دیں گے ہم ایجوکیشن پہ کریں ہم لوگ اویننس پہ کریں سہر ہی چیزیں کریں تو شاید وہ اور کم ہو جائے گا سامنے ایس ایسا شروع بھی آپ دوگو نے ستونس کو لے کے کہ ہم سننے میں آر تک ستونس کے لیے کوئی بس پیشل جائے گی روائس چھے ان کو لے کے راہیں گے لیکن لے کے لیسنس منوائے جائیں گے تاکہ ہماری ہمارے بہت سارے لائسنسنگ سنٹر ہیں کچھ لائسنسنگ سنٹر جو ہے چو بیس سنٹے بھی چلنا ہے کچھ دو شفٹوں میں چلنا ہے اور ہماری لائسنسنگ وینز بھی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ پراویٹ ادارہ ہو کہ جی اس ادارے میں پانچ سو بندہ کام کر رہا ہے اور چار سو بندہ بائکس پہ یا کار پہ آتا ہے تو ہمیں گاڑی چاہیے تو ہم ایسی جگہوں پہ بھی گاڑی بلوار رہتے ہیں پھر آپ کے اندرون سٹی کے اندر یا ہاللوڈ میں چلی گئی اس طرح جہاں کوئی بڑے بازار ہیں بڑی سوسائٹیز ہیں وہ ساری جگہوں پہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو اپنے سولت دے سکتے ہیں تو ہم ہر جگہ پہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سولت دی جائے سر کمرے میں بیٹھ کے آپ سے بڑی گفشہ ہوئی اور مجھے پتا کہ آپ زیادہ ٹھویلڈ میں رہتے ہیں آپ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو سر اگر چھوٹا سا ہم لوگ پبلک کے ساتھ بھی آویلنس ہو جائے اگر چھوٹا سا ہم لوگ ہم لوگ شہداد خان صاحب کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں آپ کو اندکھائی دے رہے ہیں آپ نے ٹیفی بارڈن سے ساتھ ہوتے ہیں آتنے جانے والوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ٹیفی بارڈن سے بھی اپلیٹ ساری لے رہے ہوتے ہیں سر ابھی ایک شخص کو رکا گیا ہے آپ کے ٹیفی بارڈن کے جانب سے تو آپ ان سے بات کریں گے انسکشن دیں گے ہدایت دیں گے بہنے سکیں کیا کریں گے بھائی میرے آپ مرسکل چلا رہے ہیں آپ نے ہلوٹی نہیں بہنے میں گیرہ تھا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس وعیے سے ہلوٹا آکم سے چلتے ہیں بندے آپ روکیں گے ہر بندے کے باس کوئی ناو کی ایک شیوز ہوگا بائیک بھی نہ چلائیں اگر آپ کو اس طرح سے کوئی پرابلم ہے تو بائیک بھی نہ چلائیں وہ تو آپ کو اور زیادہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جائے گا اگر آپ بائیک پر گرے اور سر پر جوڑ لگئی تو ٹھیک ہے چلان کریں جلدی چلان صرف اسی طریقے سے موبائل کے ذریعے کیا جا رہا ہے آن لائن اسی وقت پہ کرنا پڑے گا اور جو آن لائن نہیں پہ کر پاتا اس صورت میں کیا کرتے ہیں صرف دکھمٹس ہم رکھ لیتے ہیں اس کو بتا دیتے ہیں جب چلان کا بتا دیتے ہیں پہ کر کے جس وقت بھی آتا پھر اپنے ڈاپنس نہیں جائے بہتکو ٹھیک ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر وہ آن لائن نہیں کروا سکتا بہتکو ٹھیک ہے اور وہ چلان یہ تو آپ نے منولی طور پر کر دی وہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ آٹفیٹ ٹیلیئنس کے ذریعے ہم چلان کر رہے ہیں سر یا ہو رہے ہیں وہ ایک سوال میں ذہن میں اور آگیا تھا کہ جن لوگوں کے نام بائیک نہیں ہے آپ سے خریدیا میرے سے خریدیا وہ چلان تو سر میرے گھر آلے گا میں نے تو بائیک بیچ دی اس صورت میں کیا کریں گے سر یہ ابھی وہ سلسلہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا کبھی کہ میں نے آج آپ کو بائیک خریدی اور چھے سال گزر گئے ہیں وہ آپ نے اپنے نام ٹرانسفر نہیں کی اب سب کو پتا ہے کہ کئی بھی کئی کسی طرح کی کوئی وائلیشن ہوگی تو وہ ذمہ دار وہی ہوگا جس ہی ہے تو جو بیچ دانا وہ کہتا ہے بھائی پہلے اپنے نام کرو پھر اس کے بعد دوسری بات کریں ایک زیکلی سر اب یہ والا کام بہت کم رہ گیا ہے شاہدو ناظر کوئی ایسی چیز ناظر آتی ہے اتر وائز اب ہر بندے نے اپنے نام پہ بائیک موجود ہے یہ بھی تو اس کے بائیکے نام ہے اس کے باپ کے نام ہے اس طرح سے ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے نام ہی نہ سر سر ہیلمٹ نہیں ہے بھائی جان ہیلمٹ نہیں ہے پروکلی آپ کو میں نے پہلے بھی آپ رکا تھا کہ یار بندہ یہی کہے گا کہ میں بہت ایمیجنسی میں ہوں یا میرے سر پہ چھوڑ تگیری ہے یا میں بیمار ہوں اس نے یہ نہیں پتا ہے خدا نہ خاصا ان کا خود کا ایکسٹنڈ ہو جائے اللہ نہ کرے نہ کرے سر پہ چھوڑ لگ ستی میرے بھائی آگے 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 یہ دیکھیں یہ افسر ہیں یہ آپ پر کھڑے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے کھڑے ہیں یہ جتنے افسر آنے آپ لوگوں کے لئے کھڑے ہیں ان کو دشمنی نہیں آپ سے بعد یہ آپ ہسپل سے آئے نا بھی خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے اگر آپ کو اس سر پہ چھوڑ لگی تو نہیں وہ ٹھیک وہ ماہ رکھا لگی وہ درکھا لگی اس نے نیکس ٹائم جو ہے وہ آپ نے خیال رکھنا ہے خیال رکھنا ہے ایڈ جی سیمن جنہوں سے میسیج آپ کو آگیا آیا؟ نہیں نہیں آیا نہیں آیا چیک کر لیں چیک کر لیں آگیا ہوگا جی سر آج کو پتہ نہیں چاہتا کیا تھا گھر میں بھول گیا یہ کوئی روپٹ صاحب کو نہیں ہے ہیلوٹ آپ کے پلی بیتری کے نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی افعادت کے لئے آپ کے سر کی افعادت کے لئے وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہماری ڈر سے پہنے اپنی سیفٹی کے لئے ہیلمنٹ پہنے ہیں وہ آر کا تو ہیلمنٹ نہیں کسی لئے آپ کا چلان ہوں ہاں ہاں آپ پہنے آئی ڈی کارڈ دکھائیے چلان ہوں آپ پہلے اپنے ڈاکومنٹیشن کو پورے کریں چلان پی سے کروائے ہیں ہاں ابھی کروا گیا ہیں ہاں ابھی آدھا گھنٹہ چلان پی سے چیک کروں چیک کریں داتا صاحب کے سامنے داتا صاحب کے سامنے داتا صاحب کے سامنے چیک کریں مجھے میسیج چیک کروائے لہن کو تسلیح ہو جائے گی لیکن آپ اسے اسمال خود کیا کریں ٹھیک سر یہ کیا رکھا ہے او بابا یہ کیا کیا ہے یہ تو ویسے ہی ڈینجرس ہے اس پر تو مجھے گھر جاؤ گے پارو اس کو خطنا کام ہے نا یہ تو ویسے ہی آپ ایکسیڈنٹ اپنے لئے کر لوگے سر یہ وہی بات ہو رہی جو میں کہہ رہا تھا کہ بچے بٹھایا ہوتے ہیں تو یہ تو پورا پورا سامن لوڈ کر کے لے کر جا رہے ہیں لوڈر تو نہیں ہے سر یہ اگر تم لوڈ کر جاؤ گے اس کو بند کر دیں بھئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بائک بند ہوگی سر یا اس کو کسی اور چیز پر اپنا تو اور اس پر لکھے جاؤ گا یا بیسے موٹسا گل پر اس طرح نہیں لکھے جاؤ گا ٹھیک ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو میں بند ہوگی تو پھر موٹسیکل پر پھر اسی طرح جا رہا ہے اب یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی اور چیز پر بجھو یہ آپ ساڑ نہیں لے کے لاؤ گے اور مال لوڈ سے نیچے اتر گا مال لوڈ میں نہیں رہا ہو گیا بائک ایک بٹھول گتم ہو گیا بائک ایک بٹھول گتم ہو گیا بائک ایک بٹھول گتم ہو گیا باٹی موشل تھی پہاہ کے سر آدھیں سیلے جو بھی اس سکشنل ٹھیک ہے یہ ہے بٹھول بمک اسے بڑھول دلاؤ اور اپنا مانیش کر رہے ہیں بہلکل اچھی ہے ہیلماٹ کو نہیں کرنا بہل ہیلماٹ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں یہ پھائی کھلکیا ہے تک ہیہی کھلکیا ہے جلی میں نکلے سر یہ اس طرح تو نہیں ہو رجی ہے یہ ہیلماٹ آپ پہلی ہے یہ وہ لئے میں چیز ہیں سر جو چلی جا رہے ہیں آئی جا رہے ہیں چلان کریں ایڈی کارڈ سر یہ تو معاملہ چلتے ہی رہے ہیں اُتھر بھی آگئے ہیں اُتھر بھی آگئے پہتا ہے وہی بات ہوگی اب جب آپ نے ان سے پوچھیں گے یا آپ کو بتائیں گے مجھے میڈکیٹی کوئی نہ کوتا کرنے ہر بند ہے نہیں ایک سوز ابھی سر آپ کے خوف سے مہلمنٹ پہلی ہے ٹینکی پہ رکھا ہوا تھا مرد ٹینکی کو ہلمنٹ نہیں پہننا اپنے پاس رکھے پی نہیں پہننا یہ ایک فرنٹ بن گیا ہے کہ جی میں اگر پہنوں گا تو پہنے کیا ہوگا آئیں سر آئیں آپ نے کیوں نہیں پہننے ہوتا آئیں سار میں نے پہنا کہ میں سر بھی اس لئے رکھا ہوں یہاں بتانے کی پولیس والے وان میں جا رہے ہیں ان کو نہیں رکھا تو ان کو بچاروں کو رکھ لیے تمہیں اب یہ یاد آگیا ہے کہ پولیس والے جا رہے تھے اور تم نے اس لئے یہ اترے کے رکھا ہوں میں تو بات کرنے کے لئے رکھا ہوں چس سے بگیر علمت آئیاں کیما چیک کر لیں کیمرے ہی چیک کریں گے آپ کو اس وقت ہی جانے دیں گے کیمرے چیک کر کے اگر اس نے ابھی اتارا ہے تو ٹھیک ہے بات کرنے کے لیے اگر اس نے اس سے پہلے کا اتارا ہے تو پھر چلان کر دیں چلان ہوگا چلان ہوگا بائدن آپ دانوی سکشت دیکھ جا رہے تھا اچھا جی آجن صاحب کریں بائی جن آجن چلان ہوگا بائی جن یار آپ ہیلمٹ پینا کریں میرے بائی سیفٹی آپ لوگ کے لیے یہ سب لوگ آپ کے لیے کھڑے ہیں جتنے لوگ موجود ہیں یہ سب آپ لوگ کے لیے ہے کہ آپ اس پر عمل کر لیں دو ہزار کا چلان تھوڑا تو نہیں ہوتا یار پانچ سو کے ایلمٹ مل جاتے ہیں میرے بھائی کی میرے بانی ہے خود کی افادت بھی ہے سر یہ معاملہ تو چلتے ہی رہنے میں لگتا ہے کہ جتنا ہم سخت کری جاتے ہیں اتنی وہ محضر لاپروا ہوتے رہتے ہیں سر اس طرح سے نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں جس جگہ پہ کھڑے ہیں سر اس اشارے پہ کمچ پچاس لوگ اس سے ان کا سکتے ہیں ہے سر خبی س neighbor اچھی اکی رسے سر جس نے نہیں پہنا ہے ہاں metaphrenece آپ نے علمت پہنے میں اسے یہ ہواراں سر یہ بھی آپ نے کیوں نہیں پہنا ہے یہ یہ ہوتا ہے ا çal 씨 تھی وہ گھار پول گیا تھے یہ بھول گیا تھےf یہ بھول گیا سر بچوں کو سکول سے لےisch سے کچھ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کیوں فوئے مہترinge یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ چلان ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ امپلیمنٹ ہے یہ اچھا لگ ہے یہ دشمنی کوئی نہیں ہے یہاں پانچ سو دا ہیلمنٹ للو باہر اندوزی دور دوہزار بزایا کرنے نے نہیں نہیں وہ کھوکے تو کروایا چاہتے بھائی جان سر اچھا ستر سے آپ کو میسی جائے گا سر میرے تھے نہیں انہوں نے اپنے کروایا چاہتے ہیں میرا موبائل ہوتا ہے بازی بازی کہ یہ بھی چار پرساٹی چلان پڑا ہے اس کے اوپر؟ ہاں ہاں چاہاں ہوا ہے ہلمنٹ آپ نے کیوں نہیں پہنا پڑا ہے؟ میں گھر بھول آئے ہوں کیوں گھر بھول آئے ہیں؟ پھر آپ خود کیسے باہر آگئے ہیں؟ اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ بیگ لے کے جانا ہے بائک پہ جانا ہے اپنا کام بھی کرنا ہے تو ہلمنٹ بھی یاد رکھنا ہے اب آپ کو یاد رہے گا جب آپ کا چلان ہو جائے گا چلان ان کا بھی کہتے ہیں بھائی آج تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے افسران کی جانے سے جو آپ غلط کام کر رہے ہیں تو سیدھا ہلمنٹ کا چلان ہے بھائی جن آپ بھی دونوں لائسنس ہے کی نہیں کیا بچہ دیئے ہو لائسنس میں یہی پوچھ سکتے ہیں میں نہیں پوچھ سکتا کیوں نہیں فازا؟ بلکل ہی ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے نا سر لائسنس میں کہا آپ ہی پوچھ سکتے ہیں میں تو نہیں پوچھ سکتا پتہ نہیں وہ بھی ہے کہ نہیں اب ایک آدمی کو لپنوں بھی ان لوگ چیک کرتے ہیں لیکن اس وقت ہماری پرارڈی یہ ہے کہ اس کو دو ہزار کا چلان ہو گیا تو وہ ہی ٹو ماتھ ہو گیا بلکل وہ اچھا خاصا سے چلان ہوتا ہے دو ہزار آج کل کی جو مہنگائی چل رہی ہے ملاکی تو جتنی چیزیں ہوتی ہیں کسی کا دوشو ہے کسی کا دوشو ہے تو ان کا کل کا چلان ہے بیرکو ان کا ڈبل ہونا چاہیے اگر کل کا چلان ہے تو بیرکو اب ان کی بند ہونے چاہیے ہونے کیا تو ب لي کے لی کے باوجیو آپ کو دو اور ہامliche علمان آپ نے دےратی ہے لیکن'sespère ہیل trouvé ہماری پہلے میں یہ نہیں رہا کیا میں بچے کو سکول سے لیں لوگ سے لیں گیا کسی کا چلان کتے دzetاب کیا پندرہ سو کا نکتا ہے اس میں کر لیا دو ہزار پنڈر تھیرگا ہوتے دوہ ہیں پندرہ بہت پندرہ رہے لے گیا یہ دو ہزار تھیرگا ہے دو ہزار رہے نقول ہز آدمی کا بزرگو بہت سکت ہو ایپے نے نئی معافی مل رہی ہے میں نے بھی نہیں مل رہی کسی انہوں نے مل رہی ہے ہم لے دا رہے ہیں انہوں چھڑ دیا تو سکتا ہے بات یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ راوریاں پر کھڑے ہوں گے شداد صاحب کو چونکہ اگلی ڈیوٹی پر اپنے ہی جانا ہے انہوں نے ہم سے رخصت لے لی ہے تھوڑی دیر تک ہم جو مالورپے موجود ہیں انسپیکٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم رہیں گے چلان کی طریقے سے ہو رہے ہیں کیا باتشید ہو رہی ہے لوگ کے ایکسکوز دینے ہیں ابھی سب چیزیں آپ کے سامنے کیا ہوئے ہے سلام آپ نے ہمتے لگا ہے سر یہ ہلمٹ پاس ہے یہ ہلمٹ آپ نے سر کے لیے ہے گے سر ابھی سر کے لیے ہے پتہ ہے ہمیں ٹھیک ہے مگر ابھی راشتہ کافی وہاں گے اور اتنی ٹرافیک جانب چیزیں ابھی میں نے اتار کے یہ دیویٹ سورٹ سے میں سکول میں کیچر ہوں ابھی میں وہاں سے ہوں لائشنس ہے مگر میرا وہ تھا لائننگ وہ اوورو چکا ہو ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں نمبر مارے میں تو آپ تو ٹیچر ہیں بھجن آپ قبل عزت ہے ہمارے لیے ہلمٹ تو آپ کی سیفٹی کے لیے یا آپ کے بچے آپ کی بیگمت کی سیفٹی کے لیے میرے بھائی مجھے پڑتے ہیں آپ تو ٹیچر ہیں آپ نے سکانے ہیں مجھے پڑتے ہیں بہت بڑا رتبہ ہے مگر ابھی پکڑے تاکہ ہم ہمیں سکتے ہیں آپ کے بچے بھی ہیں آپ کی وارف بھی بیٹھی آپ کے سیفٹی کے لیے نہیں ہیں آپ نے بتا بیٹھ کریں ہلمٹ تو پینڈ رہے ہیں ہاتھ میں پکڑا نہیں سر میں پینڈا ہوں ہلمٹ میں نے ہماری آرز کیا مجھے مجھے آپ ابھی دیویسٹو ہوڑ پہ آپ ابھی جا کے چیک کر سکتے ہیں میرے باز ہمارے بہن ہے آپ کو عزیز ہے مہارے بہن عزیز ہیں آپ ان کو ادائد نہیں کر سکتے کہ خدا نا خاصتا آپ کو کچھ ہو گئے آپ کے سر پر شورد لگی ہیں بچوں کا میرا کیا ہوگا میری میرے نہیں آپ کو ان کی جان پیاری ہے چاہیے گا نہیں چاہیے یہ یہ بتائیں مجھے میں نے کہا نہیں چاہیے تو دست ہو کیوں احمد بھائی بات ہوئی ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں اب یہی کریں گا انہوں نے ان کی مرضی ہے ایڈیگا لائسنس دفاعی ہے ایڈیگا لائسنس دفاعی ہے سب آپ نمبر مارے میرا اسکاری ہونا خلا感 کیا Rogue golden آئی hex Girl بائے کانگیو آپ لوگوں کے لئے چوند دا چھوڑڑ ھنڈیگک اچھوڑ برو وہ اس لگے میں بائی بہت نگلے سے پہلے ہیں آپ果ے بھی چھوڑے ہیں سر مجھے پتہ ہے ہم چار بنے چوب میں ہمارے چاروں میں ہلمر دیکھ لیوں وہ لگے میں ہے میں خود دیکھ رہا ہوں میں ہری کرتا ہوں جب آپ گھر سے مکلتے ہیں آپ بچے بھی ساتھ ہیں ہم ہلمر نہیں پانا ہے ہم نفروں کے بھی دشمن ہیں ہم بچوں کے بھی ایسا ہی ہے حقیقت ہے میں پیچھے اتارا ہوں پیچھے اتارا ہوں آپ اینک ڈالی ہوئی مجھے لگتا ہے آپ گھر سے نہیں پہن گیا جیسے آپ پینک کر دی میں تو صبح بھی پہن کرتا ہوں جب آتا ہوں لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہننا بہت ضروری ہے باستوات سب لوگ ایسے کرتے ہیں کہ فیملی بڑھائی ہوتی ہے ہم مر پیچھے فیملی کو بکرا دیتے ہیں وہی ہوا تھا باجی نے پکڑا ہوا تھا ہماری بہن نے پکڑا ہوا تھا سر بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے اتیار کریں ٹھیک ہے سر یہ بچے نے سیکھنا ہے بڑھا ہوگا کہ میرے ابا جی بہنمت نہیں پہنتے تھے میں بھی نہیں پہنوں گا بلکل ہوتا ہے خیال سر سر ایتر تینکیو شبکی یہ ان کا ریلیف ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کانون ہمارے چلان کر آگا ہے آپ سب سے شبکی لگے ہیں کیوں کر رہے ہیں تو اسی کی تھی کانون چنگا جانتے ہو یا ٹاٹے تو بہتر کوئی نہیں جڑی گالت ہے لیکن پہننا چاہیے تھا آپ پہنڈ کے رکھ رہے ہیں آپ کی میرے بانی ساتھ السلام علیکم سر اسلام علیکم بھائی کیسے آپ ہمارے کا تائم نہیں ہے یہ میری پہنڈ انہوں نے انہوں نے رکھا ہے انہوں نے رکھا ہے وہ آپ کو اسے بریفنگ دے رہے ہیں کہ میرے بھائی عمل کا آپ نے کرنا ہے یہ وکیل صاحب ہے ہمارے کانون سب کے لئے برابر ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیفک وارڈنگی بات کرتا ہے کیمرا کو ماؤس پان پیچھے وہ ہیلمٹ ان کی بائک کے ساتھ لگا ہو ہے یعنی اگر ٹیفک وارڈن بھی بائک لے کے سڑک پہ آ رہا ہے تو وہ ہیلمٹ لے کے آ رہا ہے لیکن کانون سے بانتر کوئی نہیں ہے پھر وہ پولیس والا ہو پھر وہ پنجاب پولیس کا نمائندہ ہو کسی بھی پولیس کا ہو سیف سٹیٹی کا ہو یا وکیل صاحب ہو ہیلمٹ آپ نے پہنے آپ نے رویہ دیکھ لی ہے پھر یہ لوگ کہتے ہیں ٹیفک وارڈن ان سے بتمیزی کرتے ہیں جبکہ ٹیفک وارڈن روکتے ہیں بریفنگ دینے کے لیے انہوں نے روکا ہے پیچھے ایک خاتون وکیل بیٹھی تھی وہ نے کہا ہمارا کیس ہے ہمارا کیس ہے میں لیٹ ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے بندہ کہتا ہے ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ہو گیا ہو گیا تو بات یہ ہے کہ بتمیزی اگر کی جائے گی تو وہ بھی دکھائی دے گی وہ صاحب نظر آتی ہے اگر آپ کو روکا گیا ہے بریف کرنے کے لیے بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ ہیلمٹ کا استعمال کریں تو وہ بہت ضروری ہے آپ کی سیفٹی کے لیے اب وہ وکیل صاحب جو یہاں سے کیا ہے ماشروں کی صحیح بھی نہیں تھی لیکن روکا قانون نے ہے روکا ہم نے نہیں ہے روکا پولس نے ہے ٹیفک وارڈ نے ہے اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں چلان نہیں کیا کوئی بات نہیں کیا ابھی روکا ہی ہے بات کرنے کے لیے بائیک پیچھ موڈی ہے اور جناب نکل گئے ہیں کہ ہمارا کام ہے ہم نکل گئے ہیں خیر قانون پر عمل کرنا میں پھر کہوں گا کہ سب کی ذمہ داری ہے سب کا کام ہے سب کا فرض ہے اور اگر آپ قانون پر نہیں کریں گے تو بھی قانون حرکت میں آئے گا سٹیٹ کو ریٹ کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا پھر وہ چلان بھی کر سکتا ہے اور پھر سزا میں مل سکتی ہے اگر یہاں پر ایس پی صاحب موجود ہوتے تو مجھے لگتا ہے شاید وہ جناب جانا پاتے ہیں پوری انہیں بات کرنے بھی پڑتی ہے اور شاید چلان بھی کروانا پڑتا ہے یہ صاحب یہ دیکھ لیں جس طریقے سے یہ ابھی ون بے گیا ہے یہاں سے قانون کی اگر بات کریں تو مجھے لگتا ہے لوگوں کے اندر سے قانون کا خوف بھی ختم ہو گیا یہاں سانوں کہنا سے کچھ نہیں گا ابھی مین روڈ ہے مار روڈ ہے جان سے ڈریکلی وہ بلکل ون بے چلا گیا ہے پرگرام کا وقت یہی بھی ختم ہوتا ہے اگلے پرگرام تک اپنے میزبان محمد آتے بھٹی اور ٹیم آپ کی آواز کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ